اسلام علیکم ویورز اس ہے نماز کچن کیسے ہم سب امیدہ خیریہ سے ہوں گے ویورز آج ہم اپنے کچن میں توا کلیجی بنانے کے لیے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم چکن اس کو سوری کلیجی کو جو ہے میرینیٹ کر کے رکھوں گی میں اس پادر گھنٹے کے لیے اس کو میں نے دھوکے ساف کر لیا اچھے طریقے سے اور اس کے بعد جو سپائسیز استعمال کریں دھڑا میرش ہے نمک اور تھوڑی سی حلدی ہے ایک پینچ کے قریب اور اس کو ہم سب سے پہلے ایڈ کر لیں گے اس میں اس کے بعد میں نے یہ سکھا دھنیا اور زیرہ لیا ہوئے گرم مسالہ اس کو ایڈ کریں گے لیمن کے فیو ڈروپ لیمن ہو تو وہ ڈالے ہیں سرکہ ہو تو سرکہ ڈال دیں آپ اس میں فیو ڈروپس میں نے اس کے ڈالے ہیں اس کے بعد لیسن ادرا کا پیش جو ہے وہ میں نے لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے میں میرینیٹ جو ہے وہ کر کے رکھ دوں گی تقریباً تقریباً اس کو آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کے لیے رکھوں گی تاکہ ہماری کلیجی جو ہے اس کے اوپر سپائسیز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے جو ہیں وہ لگ جائیں اور جیسے ہی ایک گھنٹہ کمپلیٹ ہوئے اس کو کور کر کے رکھنے لگیوں میں اور اس کے بعد جو باقی پروسیس ہے وہ میں آپ کو دکھاتے ہیں بیوز کلیجی کو رکھے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکے ہیں مرینیٹ کر کے میں نے رکھی تھی آپ کو سارا بتایا تھا کس طریقے سے ہم نے اس کو کرنا ہے مرینیٹ اب اس کے بعد جو ہے ہم اس کو فرائے کریں گے تبے کے اوپر لیجی کو ہمیں اس کے اوپر ڈالیں اور اس کو اس کے اوپر ہمیں اس کے اوپر فرائے کر لینا میں ہم پھائے کر رکھیں گے ا Djok konuş جاتا ہمیں اس کے شروع لے میں جب آپ کو جانتے ہیں implants جانتے ہیں اس میں جتنا بھی پانی وغیرہ جو ریلیز کرے گی وہ سارا ہم نے ڈرائی کر لینا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو پر فرائی کریں گے دوسری طرح میں پیاس ٹماٹر و ٹیچر ہری مرش ڈال کے اور تھوڑی سی دہی ڈال کے ایک مسالہ تیار کر لیا تھا اگر آپ فرائی دوے کے اوپر کیوی کھانا چاہے تو اس طرح بھی کھا سکتے لیکن میں نے اس کو بعد میں سالن تھوڑا سا بنانا ہوا اس لئے میں نے اس میں جو ہے تھوڑا سا گریوی جو ہے وہ تیار کر لیا اس کو چطرکے سے ہم نے فرائی کر لینا ہے جیسے ہی فرائی ہوگی ساتھ میں ہماری دوسری طرف جو ہے کلیجی فرائی ہو رہی ہے یہ جیسے ہی فرائی ہو جائے گی اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کا بڑا زبردست سا ٹیسٹ ہوئی ہے اگر نورمل ہم جیسے کلیجی بناتے ہیں اس کی نسبت بھی زیادہ ٹیسٹی لگے گی آپ کو اس کلیجی ہماری جو ہے تقریباً ہنا شروع ہو گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے سارا پانی جو ہے وہ بلکل دھائی ہو چک ہے اب اس میں ہم نے کھریسی جو ہے وہ کالی میں شیڈ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے لیمن جو ہے تین سے چار لیمن جو ہے وہ سپیز کر لیں گے ٹیسٹ کے لیے لیمن اور کالی میچمن ڈال دی اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس اپ کر لینا ہے اور اس کو مزید ابھی فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے بلکل روستڈ سی ہو جائے گی جب ہمیں اس کو مسالے میں ایڈ کریں گے اس طرح جو ہے ہمارا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے تو پیبن اس کا پانی جو ہے نہ بلکل ڈرائی کر لیں گے جو دہی نے چھوڑا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم بھون لیں گے جب مسالہ بھون جائے گا تو پھر اپنی کلیجی جو ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے ہم روٹین کے مسالے جو ہے وہ تھوڑا سی ایڈ کریں گے کیونکہ کلیجی کو مرینیٹ کرتے ہوئے بھی ہم نے اس میں کچھ مسالے ایڈ کیے تھے لیکن ابھی جو گریوی تیار کر رہے ہیں اس میں بھی ہم حضب زائقہ اپنے نمک ایڈ کرنا ہے ہلدی ایڈ کریں گے اسی بھی لال میرشے ایڈ کریں گے کیونکہ پانی جو ہے مسالے میں سے تقریباً ڈرائی ہو رہے ہیں اور آئیل بھی تقریباً چھوڑنا شروع ہو گیا ہم مسالہ تھوڑا سا جو ڈالے ہیں نمک میرشے بگر ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے دوسری طرف ہماری اچھے طریقے سے فرائے ہو چکی ہے اور بس تقریباً آخری مراحل میں ہے لیکن اس کو میں نے تب تک دھم پہ رکھا اور جب تک ہماری گریوی تیار نہیں ہو سکتی سوری تیار نہیں ہو جائے گی اور بھی بھی آپ اس طرح بھی اس کو یہ تقریباً ڈرائی ہے یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو گریوی بنانا چاہیں تو باقی پروسیس آپ اسی طرح کریں گے پیوز اب کلیجی کو جو ہے ہم مسالے کے اندر میں ایڈ کرنے لگی ہوں اور اس طرح ہم اس کے اندر ساری کلیجی جو ہےنا ایڈ کر لیں گے پیوز ساری کلیجی جو ہے وہ نے اس میں ایڈ کر لیا اور اب اچھے طریقے سے اس میں بھی ہم نے اس کو بھون لینا ہے اور جیسے ہی تیار ہوگی آپ کو پھر اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے لگ رہی ہے بیوز پہلے میں نے آپ کو تباک لیجی جو ہے وہ دکھائی تھی کہ اس طرح سے وہ ریڈی ہوگی اور اس کے بعد میں نے گریوی میں جب اس کو ایڈ کیا ہے تو اس کی لوگ جو ہے وہ اس طرح کی ہے اور یہ تقریبا ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو میں ڈی شاؤٹ کر کے اور آپ کو گھرنش کر کے دکھاتے ہوں بیوز ہماری تواقلیجی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہے اور انشاءاللہ کھانے میں بھی اتنی زبردست ہوگی اس کے ساتھ ہی بیوز مجھے اجازت دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اس کے ساتھ ہی اپنا دھیر سر خیال رکھیں اللہ حافظ 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 موسیقی